سمارٹ لوگ ڈاؤن کے شاندار نتائج کرونا کا زور کم زندگی معمول کی جانب گان ہفتے میں چھے دن کاروبار کی اجازت ماکیٹس اور بازاروں میں ہفتے کی چھٹی اور اوقات کی بندش ختم دکاندار پہلی کی طرح دکانیں کھول سکیں گے آٹھ اگستے سیاحتی مقامات والے ریسٹورنٹس کھولنے کا اعلان ریسٹورنٹس اور کیفیز کے لیے ایس اوپیز جاری کیے جائیں گے دس اگستے تھیٹر، سینما ہالز، جمنیزیم، پبلک پارکز، ایکسپو سینٹرز اور بیوڈی پارلرز کھولنے کا فیصلہ 15 ستمبر سے تعلیمی دارے شادی ہالز کھولے جائیں گے تاہم 7 ستمبر کو حتمی جائزہ لیا جائے گا موڈرسائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ختم، ٹرانسپورٹ، ٹرین اور ائرلائنز مکمل طور پر فال میٹرو بسوں میں کھڑے ہو کر سفر کی اجازت نہیں ہوگی ملک بھر کے مزارات بھی کھولنے کا اعلان اس کے نقاط سے قبل صبح انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی کھلوں کے میدان بھی آباد شائکین کے بغیر انڈور سپورٹ کی اجازت، کبرڈی، کشتی اور رکبی کے علاوہ دیگر تمام سپورٹ معمول کے مطابق ہوں گی کاروبار بحال تاجر خوشی سے نحال ہفتے کی چھٹی ختم اور مارکیٹوں کے پرانے اوقات کار بحال کرنا خوش آئند قرار تاجر برادری وزیراعظم کی شکر گزار ہے صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بڑھ کا رد عمل نئی میر نے کہا کہ حکومت نے بال تاجروں کی کوٹ میں پھینک دی کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل کرنا ہوگا خالد پرویز نے کہا کہ تجارتی سرگرمیوں کے فروغ سے مویشت بحال ہوگی پندرہ ستمبر کو تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ نامنظور آل پاکستان پرائیورٹ سکولز پیڈویشن تعلیمی ادارے ستمبر میں کھولنے کے فیصلے سے ناخوش پندرہ اگست کو ملک بھر میں از خود سکولز کھولنے کا اعلان ایسو پیس کے تحت دیگر شباجات کی طرح سکولز بھی کھولنے دیں دیگر ممالک میں سکولز کھولے ہیں تو پاکستان میں طلبہ تعلیم سے محروم کیوں کاشف مرزا لوگ ڈاؤن میں نرمی میٹرو بس کو عوام کے لیے کھولنے کی منظوری میٹرو بس آپریشن پانچ ماہ اور ایک دن موت کل رہا پانچ اپریل کو میٹرو بند کرنے کا نوٹفیکیشن چاری کیا گیا تھا بندے سے ماس ٹرانزرڈ آتھارٹی کو بچپن کروڑ اسی لاکھ روپے کا نقصان پنجاب حکومت کی میٹرو بس کو دوبارہ ٹریک پر لانے کی تیاری ماس ٹرانزرڈ آتھارٹی کے افسران کا روپ کا دورہ وزیراعظم عمران خان کی کل نہور آمد متوقع وزیراعظم عمران خان نیا شہر آباد کرنے کے حوالے سے دریاراوی کا دورہ کریں گے وزیراعظم کی ہیلیکاپٹر کے ذریعے شاہدرہ کرکٹ گراؤن آمد کا امکان انتظامیہ کی دورے لگتے سلح انتظامیہ میٹرو پولٹن کارپوریشن اور واسا افسران کا شاہدرہ کا دورہ ٹیپا، الڈی اے، پولیس افسران اور دیگر ادارے انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مصروع تجاوزات کو ہٹانے اور علاقے کو چمکانے کا عمل جاری غیر قانونی شراب کا لائسنس جاری کرانے کا الزام وزیراعظم عثمان بزدار بارہ آگست کو نیب میں طلب شراب کا لائسنس سابق ڈی جی ایکسائز اشرف گوندل کے دور میں جاری ہوا نیب نے غیر قانونی لائسنس کی شکایت پر اپل 2019 میں وزیراعظہ پنجاب کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا نیب کے تحقیقات شروع کرنے پر میکمہ ایکسائز نے شراب کا لائسنس منسوک کر دیا لائسنس کی منسوکی پر ہوتل انتظامیہ نے عدالت سے حکمیں امتنہ حاصل کر لیا میکمہ ایکسائز نے عدالتی فیصلے پر سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی دو سو اکڑ ارازی غیر قانونی طور پر اپنے نام کروانے کا الزام مریم نواز کے خلاف ایک اور کیس کھل گیا نیب نے راہنما مسلم اگنون کو گیارہ آگست کو طلب کر لیا سال دوہزار چودہ میں رائیونڈ میں دو سو اکڑ زمین مریم کے نام منتقل کی گئی سابق ڈی سیو نورولمین مینگل اور ڈی جی الڈی اے آہا چیما سے بھی تحقیقات کا فیصلہ زرائے کے مطابق شریف خاندان نے دوہزار تیرہ میں کل تین ہزار پانچ سو اڑسٹھ کنال ارازی حاصل کی سب سے زیادہ ارازی نواز شریف کی بالدہ شمیم بی بی کے نام ایک ہزار نو سو چھتیس کنال تھی رمضان شگر میلز ریفرنس میں شہباز شریف اور رمضان شہباز پر فرد جرمائے باپ بیٹے کا صحت جرم سے انکار عدالت نے ستائیس اگس کو وقلہ سے دلائل طلب کر لیے گواہوں کو شہادت کے لیے بھی بلا لیا شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیا کہ اپنے دور حکومت میں خرب روپے کے منصوبے شروع کیے مجھے پندرہ بیس کروڑ روپے کے گندے نالے کے کیس میں پھسایا جا رہا ہے شہباز شریف کے وقلہ کی فرد جرمائے کرنے کی مخالفت فرد جرم کی کارروائی موقر کرنے کی استعداد نواز شریف کو سزا سزانے والے جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل میں گناہگار قرار ہائی کورٹ نے ارشد ملک کو نوکری سے برخواست کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ملزم ارشد ملک کی ریٹائٹ کرنے کی دو درخواستیں بھی مسترد جوڈیشل افسر کے خلاف میس کنڈک کے الزامات کے تحت کانونی کارروائی کی گئی نوٹفیکیشن چینی اور آٹے کا بہران روپ بدل بدل کر سامنے آنے لگا اٹھ سو ساٹھ روپے میں ملنے والا آٹا بیس کلو کا بیگ مارکٹ سے غائب کبھی پچیس کلو تھیلے پر پابندی کبھی پندرہ کلو کے بیگ کی اجازت میکمہ خورات نے سستے آٹی کی پراہمی کو گورک دھندہ بنا ڈالا بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹ سو ساٹھ سے مہنگا فروق نہیں ہونے دیں گے تمام کریانہ سٹور سستہ آٹا فروق کرنے کے پابند ہیں جہاں شکایت آئی وہاں فوری طور پر قانون حرکت میں آئے گا عبداللیم خان کی وار میں رہور میں کرونا سے امباد میں واضح کمی آ گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک شخص جام بہت سو نئے مریض زہر میں کرونا مریضوں کی تعداد سنتالیس ہزار سات سو انتیس تک جا پہنچی پنجاب میں دو سو ستتر نئے مریض سامنے آ گئے تعداد ترانوے ہزار آٹھ سو سنتالیس ریکارڈ کرونا جان لیوان احتیاط لازمی کرونا وائرس اب بچوں کو نساب میں پڑھایا جائے گا پنجاب کرکلم اینڈ ٹیکس بک بورڈ نے بیس سفات پر مشتمل کتابچا تیار کر لیا شہر میں مزید دو مقامات پر زیر زمین وارٹر ٹینک بنیں گے لونس روڈ کے بعد دو مزید مقامات پر رین وارٹر ویسٹنگ منصوبے شروع کرنے کی منظوری بسم اللہ باگ تاج پورا اور شیرہ والا گیٹ سرکولر روڈ پر وارٹر ٹینک تعمیر کیے جائیں گے بائی سیمن کی زیر استدارت الڈی اے کی گورننگ باڈی کا اجلاس ایک سو پانچ غیر ملکیوں کو ویزہ جاری کرنے کا انکشاب دیریکٹر پاسپورٹ لاہور محمد پیاز حسین معطل تحقیقات کے لیے انکواری کمیٹی تشکیل غیر ملکیوں کو جالی انٹیریئر منسٹری کے لیٹر ہیڈ پر نئے ویزے جاری اور توسیدی گئے ڈی جی کی اجازت کے بغیر خودساختہ لیٹر ہیڈ پر ایک سو پانچ بزنس ورک اور ویزٹ ویزے جاری کیے گئے اور یومِ ازادی کی خوشیاں پی آئیے نے قرائے کم کر دیئے کراچی اسلام آباد اور لاہور کے درمیان قرائے میں چودہ فیصد ریائت ہوگی تہتر بھی یومِ ازادی پر ہر مسافر اپنے ساتھ تہتر کلو سامان مفت لے جا سکیں گے قرائےوں میں کمی کی سہولت سات اگستے چودہ اگستک رہے گی ملتان سکھر اور گوادر کے لیے فلائٹ آپریشن بھی بہار ملتان سکھر اور گوادر کے لیے فلائے